پھر فجر کے نماز کے بھی مسائل ہوتے ہوں گے جو نمازی ہیں ان کے لیے پھر کیا اس طرح کے لوگ جو دیر تک جاگتے ہیں یا دیر تک ناتخوانیوں میں جاتے ہیں یا خود ناتخوان صاحبان یہ بھی غور فرمال ہے کہ نماز ہواں کیا حال ہوتا ہے معاف کیجئے گا دکھتی رکھ پر ہاتھ رکھ رہا ہوں بہت پہلے کی بات ہے کہ ناتخوان نے مجھ سے کہا تھا فجر میں میری آنکھ نہیں کلتی اب کہاں سے کھلے گی ہر آپ تین وجہ تک اکو سون پر للکارتے رہیں اور پھر جا کر تھکے ہارے یوں پڑے جس کروٹ پڑے اس پر کروٹ نہیں دا گئے اب کہاں سے کھلے گی ایک گھنٹے کے بعد دو گھنٹے کے بعد ایک جنرل بات کر رہا ہوں تو اس طرح سب کو اپنی زندگی کو ایتیدال پر لانا ضروری ہے سونے جاگنے کا ایک جدول بن جائے ٹائم ٹیبل بن جائے اس کے مطابق سویں جانگے تو ہم تو تحجد پڑھنے کی ترقیب دلانے والے لوگ ہیں دا ہوتی سامی تو تحجد پڑھنے کا آپ بولتی ہے تو آپ بولتے ہیں فجر میں آگری کلتی اس لیے اگر فکس ٹائم پر میں فیلے بھی فکس ٹائم پر شروع ہوں فکس ٹائم پر ختم ہو جائے کریں کوئی بڑی راتیں اور ہوتی ہیں تو اس میں وہ ایک استثناء ہوتا ہے بڑی راتوں میں ویسے ہی لوگوں کو جذبہ بوت ہوتا ہے کہ وہ پوری رات بھی جاگے جاتے ہیں اور نواز فجر پڑھ کے پھر سوتے ہیں ایسے بھی ہوتے ہیں تو موقع کی مناسبت سے ہیں اور اگر بڑی رات ہے لاکھ بڑی رات ہے کنفرم ہو جائے کہ آج لیلت القدر ہے کنفرم تو ہونا نہیں ہے ہمیں فتہ نہیں چلتا کہ لیلت القدر ستائیسویں رات کے لئے اقوال بہت ہیں ربادان شریف کی لیکن یہ ہنڈیٹ پرسن لیلت القدر ہے یہ ہمیں پتہ نہیں چلتا اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ رات کو ہمیں فیل اٹینڈ کریں گے ذکر اللہ کریں گے بیان سنیں گے یہ ورد پڑیں گے وہ نفلیں پڑیں گے لیکن ہم سے فجر نہیں پڑی جا سکے گی اب یہ ساری رات جاگنا آپ کا ثواب نہیں ہے سو جاؤ مدینہ یادوں میں کھو جاؤ اور فجر کے لئے اٹھو ساری رات آپ لیلت القدر مزید ہے سو کر گزانے مگر فجر آپ کے ہو جائے فجر جاتی ہے تو رات کی عبادت نہیں کرنی عشاء پڑی سو جائیں عشاء بھی باجمات فجر بھی باجمات تو ویسے ہی ہے حدیثوں کے مضمون موجود ہیں کہ پوری رات کی عبادت کا ثواب اس میں مل جاتا ہے اللہ کی رحمت ہے کتنی بڑی رحمت ہے تو اصل میں نے شروع کے سوال میں بھی یہ بتایا کہ وزیفہ وطامنہ کا سب سے بڑا وزیفہ پانچوں ٹائم کی نماز باجمات پہلی سب میں تکبیر اولہ کے ساتھ اس وزیفہ کو جس نے پا لیا اس کو دوسرے وزیفوں کی کیا حاجت تو یہی وزیفہ ہمارا کمزور ہے نماز والا تو بھی ادھر ادھر امات مار رہے ہوتے ہیں وہ وزیفے بھی حق ہوتے ہیں جو حدیثوں میں بیان کیے گئے یا بزرگوں سے جو ملے اور جو شرقی الفاظ شرقی کلمات کے مطابق ہوتے ہیں وزیفے بعض بابادی الٹے سیدھے بھی بتاتے ہیں ان کے لپڑے میں پڑھو گے تو پھر آپ ڈونڈے سے نہیں ملو گے قرآن و حدیث کے یا جو مستند بزرگان دین ہوتے ہیں علماء کرام ہوتے ہیں وہ وزیفہ بتائیں یا بزرگوں کی مستند کتاب میں اگر کوئی وزیفہ لکھا ہے یہ بھی میرا مشورہ یہی ہے کہ اپنے پیر صاحب سے یا علم صاحب سے مشورہ کر کے اس کو پڑھا جائیں ورنہ یہ کہ نقصان کا بعض اوقات اندیشہ ہوتا ہے اللہ برکت دے تو مگر سب سے بڑا وزیفہ کوئی بھی امکان نہیں کرے گا نماز نماز پکڑ لو انشاءاللہ دیگر وظائف بھی ہوتے رہیں گے تلاوت کر لو تلاوت اتنا بڑا وزیفہ ہے اتنا بڑا وزیفہ ہے اتنا بڑا وزیفہ ہے کہ تلاوت کرنے میں اتنا مصروف ہے کہ دعا نہیں کر سکتا ٹائم ہی نہیں ملتا اس کو تب بھی اس کے جو یہ مرادیں وہ پوری ہوتی چلی جائیں گے انشاءاللہ درود پاک زبر دست وظیفہ یقین مانے درود پاک ہی پڑھتا رہے کوئی دعا نہ مانگے کوئی وظیفہ نہ کرے نماز تب نیگبر ہے درود شیف پڑھتا رہے تب بھی اس کے سارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد تعوید ہے ہر بنا ہے صلی علی محمد